بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں محمد ارشد آپ سے مخاطب ہوں اس سے پہلے ہم الدرس سانی علیف سورہ انفال کی آیات 29 تا 24 پڑھ چکے ہیں آج ہم آیت نمبر 35, 36 اور 37 پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ اِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَعَعَوْا وَتَسْدِيَا اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی فَزُوكُلْ عَضَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزا چکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کفار توافق کعبہ بلکل ننگے ہو کر کیا کرتے سیٹیاں اور تالیاں بجانا ان کی نماز تھی جس میں بے مانی شور و شغب اور لا یعنی لہو لعب کے سوا کچھ نہ تھا نہ تو ان میں ذکرِ الٰہی تھا اور نہ ان کو اجز و نیاز جو روحِ عبادت ہے سے کوئی واسطہ تھا اِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں لِيَسُدُّوا اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں فَسَيُنْفِقُونَهَا سُو ابھی اور خرچ کریں گے سُمَّ تَقُونُوا عَلَيْهِمْ حَسْرَةً مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لئے موجبِ افسوس ہوگا سُمَّ يُغْلَبُونَ اور وہ مغلوب ہو جائیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جِهَنَّمَ يُحْشَارُونَ اور کافی لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے پیارے بچوں عبادت تین قسم کی ہوتی ہے قولی، فیلی اور مالی ان کی قولی اور فیلی عبادت کی جو قفیت تھی وہ تو پہلے ہوئی اب ان کی عبادت مالی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا نام بلند کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس کی یاد اور ذکر سے لوگوں کو روکنے کے لئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا انجام بجوز حسرت و ندامت کے کچھ نہ ہوا ائندہ بھی اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کا انجام بھی ایسا ہی حسرتناک ہوگا آیت نمبر 37 میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيصَ مِنُتْوَيِّبِي تاکہ خدا نپاک کو پاک سے الگ کر دے وَيَجْعَلَ وَيَجْعَلَ الْخَبِيصَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَيْيَرْكُمَهُ جَمِعًا اور نپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے وَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے اُلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں قیامت کے روز نپاک اور پاک الگ الگ ہو جائیں گے کافر اور مومن کے درمیان خلط ملط باقی نہیں رہے گا سب کفار کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا اس وقت انہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لئے انہوں نے اپنی مال و دولت کے جو امبار لٹائے تھے وہ سب رائے گان گئے انہوں نے جو کابشیں اور قربانیاں باطر کو کامیاب کرنے کے لئے دی تھی ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا دنیا میں بھی قدم قدم پر انہیں حضیمت اٹھانی پڑی اور قیامت کے روز بھی انہیں آتش جہنم کا ایندن بننا پڑا ان سے بڑھ کر خائب و خاسر اور کون ہو سکتا ہے کفار کے نیم جان لاشے ایک دوسرے پر ڈیر کر دیا جائیں گے اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا عزیز طلبہ آپ کو جو آج یہ ترجمہ پڑھایا گیا ہے اس ساری ترجمہ کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے الکلمات والتراکیب کو بھی اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اور آج کا جو آپ کا ہومورک ہوگا وہ آپ نے جو آخری آیت ہے آیت نمبر سنتیس یہاں سے آپ شروع کریں گے تاکہ خدا نپاک کو پاک سے الگ کر دے اور اس کے پہلے عربی لکھیں گے پوری آیت آیت نمبر سنتیس مکمل عربی لکھنے کے بعد اس کے نیچے یہاں سے تاکہ خدا نپاک کو پاک سے الگ کر دے سے شروع کر کے خسارہ پانے والے ہیں یہاں تک اس کا ترجمہ لکھیں گے اور اس کے بعد یہ مجھ کے الفاظ کے جو معنی یہاں پہ نیچے لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ تحریر کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ